جبکشمی سروس سیلیکشن بورڈ نے ایپ ٹیک کو انتحان کرانے کی ذمہ داری دی یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے اس معاملے کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسپرنٹس نے زبردست جل سے جلوس کیے ایسپرنٹس نے کینڈل لائٹ مارچ کیا اور ایسپرنٹس اس وقت بھی ٹویٹر ہو سوشل میڈیا ہو اس کے اوپر ٹرنچ چلا رہے ہیں بات کر رہے ہیں لگاتار یہ معاملہ جو ہے سرکیوں میں بنا ہوا ہے اب یہ معاملہ جو ہے اور طول پکڑ گیا ہے اور پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر بھارجنتہ پارٹی کے نیتا ایکانومسٹ اور اپنی باتوں کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے مانے اور جانے جانے والے سبرماریم سومی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ کہا ہے جمعہ کشمیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے معاملہ گرم ہو رہا ہے جو امتحان سولہ مارچ کو ہونا ہے ریکروٹمنٹ کے لیے اس کے قارن سٹیٹ جو جمعہ کشمیر کی سرکار ہے وہ اسمنجس کی ستھی میں ہیں گورنر کو ریکروٹمنٹ کے لیے امتحان کرنا ہے لیکن سنگل بینچ نے اس پر روک لگا دی تھی سنگل بینچ نے اس پر روک نہیں لگائی تھی بلکہ سنگل بینچ نے اس سے پہلے جو امتحان ہوئے تھے ان کے تمام امتحانوں کو ختم کیا تھا ایپ ٹیک سے تھے کا واپس لینے کی بات کی تھی سنگل جج سے انکوئری کرانے کی بات کی تھی ڈیویجن بینچ نے دس مارچ کو ایک ججمنٹ دی جس ججمنٹ میں نے ججمنٹ میں ڈیویجن بینچ نے کیس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کی لیکن ڈیویجن بینچ نے ڈیویجن بینچ نے یہ کہا کہ جو آلریڈی امتحان جمعہ کشمی سالو سیلیکشن بورٹ کرا رہی ہے اس میں وہ کونٹیو کرے لیکن ماملے کو سنگل بینچ کے پاس واپس بھیجا گیا اس میں سبرمنہ صومی کا یہ کہنا ہے کہ اگر دس تاریخ کو فیصلہ آیا ہے سولہ تاریخ کو امتحان لینا یہ بہت شورٹ پیریڈ ہے اس کے علاوہ جنہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہیں کہا کہ میں کونٹریبیوٹ کروں گا میں چیلنج کروں گا مجھے بیٹھے نہیں رہنا ہے مجھے صرف کومنٹ نہیں کرنا ہے مشکل لڑائی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ اوبجیکٹیوز میں پریورٹیز میں سٹریٹیجی جو میری اپروچ سٹریٹیجی جو ہوگی میری اپروچ کی وہ آپ کے لیے انصاف لینا ہوگا اور ہارڈ لائنس ویل کلیم ٹریڈٹ ان ٹرائی ٹو ہائی جیک دے ایشو ورنہ ہارڈ لائنس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے اور ماملے کو ہائی جیک کریں گے اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سبرمانیم سومی نے ایک اور ٹویٹ کیا دو گھنٹے پہلے جس میں انہوں نے انفارم کیا بتایا ایڈوکیٹ ست سبروال جو ہے اس میں ایس ایل پی سپریم کورٹ میں آج جو ہے فائل کرنے جا رہے ہیں میرے دوسرے ساتھی وشیش کنوڑیا ایڈوکیٹ وشیش کنوڑیا وہ ایک پوائنٹس تیار کر رہے ہیں تاکہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے میں جراہ کر سکوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو موڈی سرکار ہے وہ اس میں ایک سوست سٹینڈ لے گی تاکہ معاملہ جو ہے کونٹروورسی فری ہو کشمیر کو سوفٹ تچ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ کہا معاملہ فائنل تب ہی ہے جب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کشمیر is my ancestral land کشمیر میرے پوروجوں کی زمین ہے میں رشی کشپ کا سے ڈسینڈ کرتا ہوں جو کشمیریوں کی حقوق ہیں اٹانمی سیپریشن کے اس میں they are not included in it انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے کے معاملے بھی میرا میرا سٹینڈ یہی ہے پھر بہت ایک اور بات کہی ہے کہ یونین گارمنٹ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے اگر وہ سپریم کورٹ میں مجھے اپوز کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک جیجمنٹ ہے جس جیجمنٹ میں روک لگا دی گئی ہے اس طرح کے آرڈرز پر جس طرح کا آرڈر جب مکشمیر کے ڈیویجن بنچ نے سنگل بنچ کے آرڈر کے خلاف پاس کیا ہے اور یہ یہ سب جانکاری انہوں نے دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ایک ایس ایل پی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہے جب مکشمیر سرسلیکشن بورٹ ایپ ٹیک معاملے میں ابھی تک جو کچھ ہوا اس کو لے کر دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ سنگل جج نے ایک جیجمنٹ دی اور انہوں نے اپنی جیجمنٹ میں کیا کچھ کہا وہ سب آپ کی جانکاری میں ہیں انہوں نے گمبھیر آروپ سرکار کے اوپر لگائے گمبھیر آروپ اپ ٹیک کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے آروپ پر سنگل جج نے کہا کہ اس کانٹریکٹ کو خاتم کریے ایک سنگل اس کے بعد ایک judicial inquiry order کریے اور اس judicial inquiry میں جن جو لوگ ملوث پائے جاتے ہیں یہ فیصلہ لینے میں کی اپ ٹیک کو ٹھیکا دیا جائے کیونکہ وہ ایک blacklisted company ہے اس فیصلے پر ایک judicial inquiry ہو اور جو لوگ اس کے لئے دوشی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جمع کشمیر کی سرکار پہنچی division bench کے پاس division bench نے جمع کشمیر کی سرکار کو حالانکہ کوئی بڑی راحت نہیں دی لیکن جمع کشمیر کی سرکار کو division bench نے یہ کہا کہ چونکہ technical point یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سنا نہیں single judge نے single judge نے آپ ایک کام کیجئے ہم معاملے کو واپس single judge کے پاس بھیجتے ہیں وہاں پر دوبارہ سے آپ کی اس معاملے کی سنوائی ہوگی آپ کے پکش کو بھی سنا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا اپریل پانچ کو تاریخ طے کی گئی اس معاملے کی سنوائی گی اب آگے کا راستہ کیا ہے آگے کا راستہ یہ ہے کہ مان لیجئے single bench اس معاملے کی سنوائی کرتا ہے اور فیصلہ حق پیٹیشنرز کے حق میں آتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امتحان continue ہوں گے اور سب انسپیکٹر اور یہی سیول جلشکتی جن جو دو امتحان ہیں وہ ان دو امتحانوں کے result نکل سکتے ہیں لیکن single judge کے پاس فیصلہ آنے کے بعد division bench میں ظاہر سی بات ہے جو جو لوگ challenge کر رہے ہیں اسے جو aspirants سے challenge کر رہے ہیں وہ پہنچ جائیں گے division bench کے پاس جب وہ division bench کے پاس پہنچتے ہیں مان لیجئے وہاں aspirants کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور اسی کا وائس ورسہ مان لیجئے اس بار بھی جب single bench سنتا ہے سننے کے بعد وہ فیصلہ aspirants کے حق میں دیتا ہے مام سرکار تب بھی جائے گی division bench کے پاس اس سارے پرکرنڈ میں ہوگا کیا اس سارے پرکرنڈ میں ہوگا یہ کہ وہ بچے جنہوں نے already sub inspector کا امتحان ایک بار دیا جن لوگوں نے already جئی civil جلشکتی کا امتحان ایک بار دیا ان کا امتحان دوسری بار scrap ہوگا ان تمام بچوں کو دوبارہ سے اس امتحان میں بیٹھنا ہوگا دوبارہ سے یہ امتحان دینا ہوگا یعنی صاف طور پر یہ کہ جو recruitment ان بچوں کی دوہزار بیس اکیس میں مکمل ہونی چاہیے تھی وہ صرف اور صرف جمعہ کشمی سروس selection board اور یہ جن companyوں کو اٹھے کے دیے جا رہے ہیں ان کے چکر میں پچھلے تین سال سے وہ recruitmentیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوٹ میں یہ معاملہ وچارہ دین ہے کوٹ میں کسی کے پکش میں بھی فیصلہ آئے معاملہ ختم نہیں ہوگا معاملہ آگے آگے جائے گا معاملہ طول پکھرتا جائے گا اور اب چونکہ ایس ایل پی فائل ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں مان لیجیے سپریم کورٹ سولان تاریخ کے پیپر کے اوپر روک لگا دیتی ہے نہیں جی کوئی پیپر نہیں کریں گے آپ تو بھی ظاہر سی بات ہے وہ بچے جو آج فا کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی مطلب کل ملا کر یہ کہ معاملہ جہاں پر پہنچا ہے اس جگہ پر سب سے زیادہ نقصان ان ایسپیرنٹس کا ہے ان بچوں کا ہے جو پچھلے چار سال سے لگاتار امتحان دے رہے ہیں ایک ہی امتحان میں دو بار بیٹھ چکے ہیں اسی امتحان میں اگر کوٹ کا فیصلہ آتا ہے انہیں تیسری بار بیٹھنا پڑ سکتا ہے اور نہیں بھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے لیکن جب معاملے کوٹ میں چلے جاتے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں کہ سنگل بینچ سے یہ معاملہ ڈی بی میں جائے گا ڈی بی سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا جو ریکروٹمنٹ آپ کی دوہزار تئیس میں مکمل ہونی چاہیے وہ ریکروٹمنٹ جا کے مکمل ہوگی دوہزار چوبیس میں دوہزار پچیس میں کیونکہ ہر عدالت میں معاملے کو سننے کے لیے وقت دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کا پک سننے کے لیے ان کو وقت دیا جاتا ہے وہ اپنا کیس تیار کرتے ہیں یہ پارٹی اپنا کیس تیار کرتی ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جا کر معاملے کا نپٹارہ ہوتا ہے لیکن اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان ان بچوں کا ہو رہا ہے جو اس سسٹم کے اوپر وشواس کرتے ہیں جو اس سسٹم کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ سسٹم پاردرشتہ لائے گا پاردرشتہ کے ساتھ ہماری امتحان ہوں گے ہم لوگ سیلیکٹ ہوں گے ہماری سیلیکشن کے بعد ہم لوگ نوکنیاں کریں گے کل مجھے ایک بچی کا فون آیا وہ بچی رو رہی تھی اور اس نے روتے روتے یہ کہا کہ مجھے بتائیے میں تیسری بار ایک امتحان کی تیاری کر رہی ہوں میں نے کہا جی کیوں تیسری بار تیاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا معاملہ کوٹ میں بچارہ دین ہے مجھے بتائیے سنگل بینچ میں اگر سرکار کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو بی اے ڈیویجن بینچ میں جائے گا اور اگر یہ فیصلہ پیٹیشنرز کے حق میں ہوتا ہے اگر معاف کیجئے کہ ایسپرنس کے حق میں ہوتا ہے تو بھی یہ کوٹ میں جائے گا تو بتائیے ہماری سیلیکشن کب ہوگی ایک بچہ ملا اس نے کہا میری عمر آج چوبیس سال ہے چوبیس سال کی عمر میں میں نے پی اے سائی کا امتحان دینا شروع کیا تھا ستائیس سال عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک یہ امتحان جو ہے میرا کمپریٹ نہیں ہوا تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے پی اے سائی کا امتحان دوہزار سولہ میں کرایا دوہزار سولہ میں اس کے ایڈیزمنٹ نکالی دوہزار انیس میں امتحان ہوا آج دوہزار تئیس ہے وہ معاملہ ہائی کوٹ میں ہیں اور ہائی کوٹ نے جب مکشمیر کی سرکار کو اور گراہ بباد کو کہا ہے کہ آپ اس کی لسٹ ری فریم کریں اب سوچئے گراہ بباد جب لسٹ ری فریم کرے گا اور کیٹیگریز کو لے کر جو جو کیٹ نے کومنٹ کیا جس کو اپ اپ ہولڈ کیا ہائی کوٹ نے جب ان کیٹیگریز کو لے کر ری ایجیسمنٹ ہوم گرہوے بھاگ اور پولیس کرنا شروع کرے گا مان لیجئے پچاس بچے بھی سات بچی بھی اگر بیچارے باہر نکل جاتے ہیں وہ بھی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اب بتائی ان پی ایس ای کا وہ پرویشنری ساب انسپیکٹرز کا قصور کیا ہے اور فیصلے وقت پر کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں یہ جب معاملہ اس بار اپ ٹیک والا بنا سپٹیمبر کے مہینے میں اس معاملے کی آہت سب سے پہلے سٹریٹ لائن کے ذریعے سرکار تک دیئے الگ الگ ویپ پورٹلز کے اوپر یہ خبر چلی اور جو پوائنٹس تھے جو ایشوز تھے کہ آپ نے بلیک لسٹنگ والے کلاوز میں بدلاؤ کیوں کیا یہ تمام اسی وقت سپٹیمبر کے مہینے میں اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا اور اگر سنگیان لیا گیا ہوتا اسی وقت سٹریٹ لائن کی ویڈیو کا لیتے جے کے میڈیا کی ویڈیو کا لیتے جمبو سنباد کی ویڈیو کا لیتے کسی بھی پورٹل کی ویڈیو کا اگر سرکار نے سنگیان لیا ہوتا تو شاید یہ معاملہ اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا لیکن سنگیان نہیں لیا گیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ کوٹ میں چلا گیا اور اب اس وقت پوزیشن کیا ہے پوزیشن صرف یہ ہے کہ وہ تمام بچے جو اس امید اور اس آش میں کی سسٹم کے اندر پاردرشتہ آ رہی ہے سسٹم بدل رہا ہے وہ جس جس اس یقین اور اس بھروسے کے ساتھ جو بچے چل رہے ہیں سوچئے ان کے ساتھ سوچ کیا بیٹ رہی ہوگی کس اسمنجس کی استطیع میں وہ ہوں گے کیا منٹل سٹیٹ ان کا ہوگا ایک مدیم ورگی پریوار سے میں آتا ہوں ایک مدیم ورگی پریوار سے آنے کے کارن میں سمجھتا ہوں کہ جس بچے کو پیسے خرج کر کے جمعوں میں کرائے پر رہنا پڑتا ہے اور کرائے پر رہ کر اس کو ان امتحانوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کا لیول آف فرسٹیشن صرف میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو اگر ہیں اگر وہ سڑک کے اوپر ہے اگر وہ پریشان ہے اس کا کارن صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ سے وہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو جو پہلی جو پہلے ایک بار ہو چکا ہے یہ بچے ایسا نہیں سرکار کی پرشنسہ نہیں کرتے سرکار نے جب پہلی بار جب کشمی سلسٹیشن بورڈ نے امتحان کر آیا اس امتحان کو لے کر سٹیٹ لائن نے بھی بہت کورج دیا سرکار کی بات بھی آپ تک پہنچائی سرکار نے جو پاردر شتارشت پاردر سرکار کے اس وقت دعوے کیے تھے ان دعوے کو بھی آپ تک پہنچایا لیکن بعد میں ہوا کیا بچوں کو جھٹکا لگا جب ایک کے بعد ایک تین امتحان سکرائب کر دیئے سرکار نے سرکار کے اس فیصلے کا بچوں نے سواگت کیا اور سرکار صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار کی پوری مدد بچوں نے کی کہ ہم آپ کو ایویڈنس دیتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا یہ سب کچھ بچوں نے کیا سی بی آئی پڑتال کر رہی اس معاملے میں چھاپے ماریاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ بچے اس وقت کہہ رہے تھے جسے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس وقت آپ یقین کریے گا سسٹم کے اوپر کہ سسٹم پاردر شتہ لارہا ہے سسٹم کے اندر بدلار آ رہا ہے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے اس پر اتنا یقین سب کو ہو چکا تھا کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سسٹم کے اندر کوئی گڑڑ ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد جب گڑڑ ہوئی تین اگزام سکراب ہوئے اور وہ جو بچیاں وہ جو بچے پریس کلپ کے باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے الگ الگ ویب پورٹلز کا انتظار کرتے تھے اور آج بھی یہ بچے الگ الگ ویب پورٹلز کا انتظار کرتے آئیں گے ہماری بات سرکار تک پہنچائیں گے ان کی کوشش کیا ہے یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں سرکار سے نہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ بات سرکار تک پہنچے کیونکہ سرکار نے پچھلی بار ہماری بات سنی اور ہماری بات سننے کے بعد سرکار نے فوراں سی بی اے کی جانچ کے آدیش دیئے سرکار نے وہ سارا سلسلہ سکراب کیا اور سرکار کاروائی کر رہی ہے اور اس بار ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اس بار ان کی ڈیمانڈ ایپ ٹیک کو لے کر ہے ایپ ٹیک کو لے کر ان کے کچھ ریزرویشنز ہیں ایپ ٹیک کو لے کر یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں جو کچھ آپ ٹیک کو لے کر کہہ رہے ہیں جب سپٹیمبر میں انہوں نے کہا تھا تو کسی نے سنا کیوں نہیں یہ اگر سپٹیمبر کے مہینے میں سنا گیا ہوتا یہ اگر اگست کے مہینے میں سنا گیا ہوتا تو شاید جو آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہوتا اور بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے سب انسپیکٹر کا امتحان ہو جائی سیول جل شکتی کا امتحان ہو کوئی بھی امتحان ہو جب کشمین میں پرائیویٹ انویسمنٹ اور پرائیویٹ کیپٹل آ رہا ہے جب تک وہ جڑے پکڑے گا مضبوط ہوگا تب تک ان بچوں کے پاس سرکاری نوکریوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہ بچے پاردرشتہ پاردرشتہ کے ساتھ ان امتحانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ امتحان ہو ہماری سیلیکشن ہو ہماری نوکری لگے اور یہ بات بھی آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہے ایک میڈل کلاس فیملی ایک غریب گھر کا بچہ ہمارے گھروں میں جب ایک آدمی کی سرکاری نوکری لگتی ہے اور یقین مانیے گا کلاس فورت میں بھی جو بچہ لگتا ہے اس کے پریوار کا بھی یہ وشواس ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے دن بدلیں گے اب ہمارے دن فیریں گے کیونکہ جمہو کشمیر میں سرکاری ملازمتوں کے علاوہ پرائیوٹ جو سیٹ اپ ہے اس پرائیوٹ سیٹ اپ کو مضبوط ہونے میں ابھی وقت لگے گا انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس انویسٹمنٹ کو گراؤن پر جانے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن تب تک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج اگر بچے سڑکوں پر ہیں تو کیوں ہیں اس کا کارل یہ ہے کہ پچھلی بار سرکار نے بچوں کی بات سنی اور فوراں کاروائی کی اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بچے جو سڑکوں کے اوپر کہہ رہے تھے اس میں سے ایک بھی بات اس وقت غلط ثابت نہیں ہوئی اور اس کے بعد جب یہ معاملہ کوٹ میں بچارہ دین ہوا جو معاملے کوٹ میں بچارہ دین ہوتے ہیں ان پر ٹپنی کرنا ان پر کوئی بات رکھنا قانونی طور پر صحیح اس لئے نہیں ہے کیونکہ آپ اپینین میکرز ہیں آپ سوچ بنانے والے لوگ ہیں دونوں پخشوں کو پورا موقع ملنا چاہیے کوٹ کے سامنے اپنی بات رکھنے کا دونوں پخش اپنی بات کوٹ کے سامنے رکھیں جس کی دلیل مضبوط ہوگی کوٹ فیصلہ اس کے حق میں دے گی لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کوٹ کسی کے بھی حق میں فیصلہ دے سرکار کے حق میں دے یا بچوں کے حق میں دے معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام ریکروٹمنٹیں ٹائم پر نہیں ہوں ایک بچہ مجھے فون کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میری عمر اٹھائیس سال ہے اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ امتحان پوسٹ فون ہوتا ہے یا سکریپ کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ ایڈویٹیزمنٹ ہوتی ہے دوبارہ امتحان دینا پڑھتا ہے تو انتیس سال کی عمر میں میں امتحان دوں گا تیس سال کی عمر میں میں امتحان دوں گا کئی بچے کہہ رہے ہیں ہم انیلیجیبل ہو جائیں گے کئی بچے اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے چوبیس پچیس سال کی عمر میں ایک بچے کی نوکری لگ جائے چوبیس پچیس سال کی عمر میں یہ نوجوان جب سڑک پہ کھڑا ہوا تنہ ہوا پولیس والا پروبیشنی سابرسپیکٹر آپ کو ملتا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا آپ کا دل خوش ہوتا ہے یہی عمر تو ہے نوکری لگنے کی اور اس کو اگر سرکار سنشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو سرکار کو راستہ وہ نکالنا ہوگا جو راستہ نہ تو کونفرنٹریشن کا ہو جو راستہ نہ تو وہ ہو جس راستے سے آج تو وقت نکل جائے گا لیکن کل ان بچوں کا مستقبل کل ان بچوں کا فیوچر ان کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا ان تمام چیزوں پر سرکار کو بھی گمبیرتہ کے ساتھ سوچنا ہوگا اور جیسے میں نے خبر میں آپ کو کہا کہ سبرمنہم سوامی بی جے پی کے نیتا بھی ہیں ایکانومسٹ بھی ہیں پورو کیابنٹ منتری بھی ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ایس ایل پی لے کر کیا کچھ سپریم کورٹ میں ایس ایل پی پر ہوگا وہ بھی سٹریٹ لائن کے مادہم سے آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ جمعہ کشمی سروس لیکشن بورڈ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ تک پہنچے گا بچے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے گا اور جہاں تک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان امتحانوں کے معاملے میں خاص کر جمعہ کشمی سروس لیکشن بورڈ ہو پبلک سروس کمیشن ہو دونوں انسٹیوشنز کے معاملے میں سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں ان قدموں کی سرحانہ ہر ایک کرتا ہے پرشنسہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی جمعہ کشمیر کے اتحاس میں میرٹ ٹریک کو دوہزار تیرہ میں جمعہ کشمیر میں ٹھیکا ملا جمعہ کشمیر میں امتحان کرانے کا اور اگر آپ گوگل کریں گے ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دوہزار تیرہ میں ہی آئل اینڈ نیچرل گیس کارپریشن نے امتحان کرائے ان امتحانوں میں گربڑی ہوئی اور انہوں نے میرٹ ٹریک کو دوہزار تیرہ میں بلیک لسٹ کیا اس بلیک لسٹنگ کے باوجود میرٹ ٹریک جمعہ کشمیر میں امتحان کراتا رہا تب تک جب تک کہ دوہزار اکیس میں جا کر پتا چلا کہ جنابی تو سارا امتحانی بھی کا ہوا اس پر اس وقت سی بی آئی جانش پر تال کر رہی ہے لوگوں کو دھرد و بچہ جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اب معاملہ یہی ہے کہ اگر بچے جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو بھی سرکار کو گم بھیرتا کے ساتھ سننا ہوگا تاکہ جیسے جیسے ریکروٹمنٹ کا پروسس پاردرشتہ کے ساتھ آگے بڑھانے کا پروگرام سرکار کا ہے وہ پروگرام سفل ہو سرکوں کے اوپر بچے آئیں اپنا وقت ضائع کریں اپنا ٹائم ضائع کریں پڑھائے کتاب اپنی چھوڑ دیں بچوں کی آنکھوں میں آنسوں ہوں یہ تمام چیزیں کوئی بھی سرکار ہو کسی بھی سرکار کے لیے ٹھیک نہیں ہے سرکار کو اس معاملے کا سنگیان لینا چاہیے اس پر پنر وچار کرنا چاہیے اور پنر وچار کرتے ہوئے سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا راستہ نکالا جائے جس راستے سے بچوں کا مستقبل بھی بچے بچوں کا ٹائم بھی بچے ان کے انتہان بھی ہو اور وہ سرکار کی پاردرشتہ پر وشواس بھی کریں سرکار کی پاردرشتہ پر انہیں مکمل یقین ہو اس طرح کا واتاوران یا اس طرح کا انوائنمنٹ بنانے کی زبردست ضرورت ہے تو فیلال خبر یہی کہ سبرمانیم سوامی سپریم کورٹ پہنچے ہیں ایس ایل پی لے کر اور دوسری طرف جمع کشمیر کا سنگل بنچ دوبارہ سے اس معاملے کی سنوائی پانچ اپریل کو کرنا شروع کرے گا یادیش جو جن میں اچنے دیئے ہیں